آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں سفید داگ کی ایک نئی دوا کے بارے میں اور اس کا نام ہے انٹرکیلن یا آئی کے ایل کریم یہ انٹرکیلن دراصل کھیلن نام کی ایک ہربل فوک میڈیسن سے بنتی ہے اور اس کا استعمال میڈیٹریین میں بہت سمیں سے ہوتا آ رہا تھا خاص طور سے انشین ایجپٹ کی جو ابائرس پیریس نام کی بکس ہیں جو کی بہت ہی پرانی میڈیکل سکرپچرز ہیں اس میں اس کا استعمال بہت ساری بیماریوں کے لیے کیا جاتا ہے ایسا بتایا گیا تھا اور ان میں سے دو سکن کی مین بیماریاں تھیں سفید داگ اور سوریاسس سفید داگ میں ایمیونٹی کی پرابلم کی وجہ سے میلنو سائٹس کلر بنانا ٹیمپریلی بن کر دیتے ہیں اور سکن کا کلر سفید ہونے لگتا ہے سوریاسس میں ایمیونٹی کی ہی پرابلم کی وجہ سے سکن کی لیئر زیادہ بننے لگتی ہیں اور سکن میں پیچز بننے لگتے ہیں اور پھر اس کا کلر لال یا سفید ہونے لگتا ہے دونوں ہی کنڈیشن میں کھیلن یا آئیکیل کریم نہ صرف انفلمیشن کو کم کرتی ہے سکن میں بلکہ میلونو سائٹ کو سٹیمولیٹ کرتی ہے اور کلر بننا شروع ہوتا ہے پرانے سکرپچرز میں اس کا استعمال اور بھی دوسری بیماریوں کے لیے جیسے کی برانکیل اس تھما گورنیری ہارڈ ڈیجیز کڈنی سٹون اور رینل کولیک یعنی کیڈنی سے سماندھت درد کے لیے بھی اس سے دوائیاں بنتی تھی ایسا ذکر ہے ہم جو الوپیتھی میں ٹیبلٹس استعمال کرتے ہیں جس سے صبح کھانا ہوتا ہے اور پھر اسکل میں دھوپ دکھانا ہوتا ہے اس میں جو ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتا ہے اسے سورالین کہتے ہیں اور یہ جو کھیلن ہے یہ بلکل سورالین کی طرح تعم کرتا ہے اور یہ بھی دھوپ کے برطی میلونو سائٹ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ایکٹیویٹ کرتا ہے اور کلر بننے کی سپیڈ کو بڑھاتا ہے یہ دراصل ایک ہربل پلانٹ سے نکالا جاتا ہے جس کا نام ہے ایمی میجرز اور ایمی بسناگا یہ دو طرح کی جھاڑیاں ہوتی ہیں جو کی ریگستانی علاقوں میں سینٹرل ایشیا میں اور ایزپٹ کے نورت پارٹ میں بہت زیادہ ماترہ میں پاہی جاتی ہیں اور اس لیے پرانے ٹائم میں لوگوں نے یہ سیکھ لیا تھا یہ دوائیاں سکن کی کچھ طرح کی پرابلمز کو ٹھیک کر سکتی ہیں یہ بہت ہی ریئر میڈیسن ہے اور آپ کو کہیں بھی کسی بھی میڈیسل سروب میں ابلیبل نہیں ہوگی اس کا نام ہے آئی کے ایل کریم اور یہ لیٹسٹ دوائی ہے سفیز داگ یا لیکوڈرما یا بیٹی لیگوں کے ٹریٹمنٹ کے لیے